ہلو ایبیون اے بی سی این ولوک اسمت بیکنگ کوکنگ این ولوکز میں دیکھتے جائیے میرا چینل سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکان دبا دیجے ہوم میڈ مینگو چٹنی کچھے آم کی فائف فلیور چٹنی آپ نے دیکھی سویٹ این ساور مینگو چٹنی اب میں بنا رہی ہوں پلام چٹنی یعنی علو بخاری کی چٹنی یہ میں نے پہلے بنائی تھی اس میں بادام میں نے پیس کے ڈالے تھے اور صبح کے وقت گرم گرم بند کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو دیکھئے آج میں نے اس ویڈیو میں پلام چٹنی بنائی ہے علو بخاری کی چٹنی ویسے تو علو بخاری بہت قسم کے ملتے ہیں مگر جو چٹنی کے لیے علو بخاری چاہیے وہ ذرا سے ریڈ یعنی پپلیش سائٹ پہ ہوتے ہیں جیسے پپل ڈارک ریڈ ایسے ریڈ پپل یہ پلام چٹنی کے لیے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ جو سارا کلر چٹنی میں ہے وہ اس کے چھلکوں کا آتا ہے اندر سے چاہے وہ جیسے بھی ہوں یہ پلام یہ علو بخاری بہت اچھے بہت میٹھے اور اوپر سے ان کا چھلکا ایسے ذرا ڈارک ریڈ کلر کا ہے تو دیکھیں بہت اچھے والے علو بخاری ہیں یہ آج کلار بخاری کا سیزن بھی ہے اور سیزن میں بہت اچھے اچھے کلر کے اور بہت اچھے علو بخاری آتے ہیں تو ہاف کپ وارٹر میں میں نے آدھا کپ پانی ڈال کے اور یہ علو بخاری سب اس میں ڈال دیئے اس کے سیٹ بیچ میں سے نکال دیئے تو سیٹ نکال دینے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے کڑوے نہیں ہوتے اگر سیٹ لگے ہوئے اوبالیں تو اس میں ایک ہلکی سی کڑوہ ہٹ آتی ہے ان سب کو میں نے اوبال لیا اوبال کے بلینڈ کر لیا اور بلینڈ کرنے میں میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں یہ آپ ویڈیو پوری دیکھتے جائیے آلو بخارے کی چٹنی سب کو پسند ہوتی ہے ڈائجسٹیف ہوتی ہے کھانے کے بعد کھالیں ٹوست پر لگا کے کھالیں کسی وقت بھی کھالیں اور یہ ہوم میٹ چٹنی ذرا سیٹ ڈیفرنٹ قسم کی بنی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں میں نے ویڈیو دیکھتے جائیے اور اس کی کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں یہ سب اس ریسپی اس ویڈیو میں ہی موجود ہے اس کی ریسپی سٹیپ بائی سٹیپ تو سب سے پہلے آلو بخارے آلو بخارے کو چھیلنا نہیں ہے صرف اس کے اندر کا سیٹ یعنی بیج نکال دینا ہے اس کے بعد اس کو بلینڈ کرنا ہے اور پھر بلینڈ کرنے میں کیا چیزیں ڈالنا ہے یہ پوری طرح سے بلینڈ ہو گیا آلمان بادام میں نے بھگو کے اس کے چھلکے اتار لیے ہیں یہ ہاف کپ بادام ہے تو اس طرح سے دیکھئے دیکھئے سٹیپ بائی سٹیپ ریٹیو ہے جو کام پہلے کرنا ہے وہ اس طرح میں نے پہلے کر لیا اب بادام سب چھیلنے کے بعد اس کے اندر بادام کس طرح ایٹ کرنا ہے تو یہ جب میں نے بلینڈ کی تو یہ اس طرح کی ہو گئی اور اسے پکانا ہے پکانے سے جو اس کا ریٹ کلر ہے وہ دکھر کے آئے گا اچھا اس میں میں نے اورڈنری شگر وائٹ شگر نہیں ڈالی ہے بلکہ میں پام شگر استعمال کر رہی ہوں یہ بہت گروسی سٹور پہ جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں وہاں پہ آرام سے مل جاتی ہے امریکہ کینیڈا میں پام شگر پام آئل پام ٹری سے حاصل ہوتی ہے جو اس کا فروٹ ہوتا ہے اس سے بنتی ہے آپ گوگل کریں آپ کو یہ سب کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ یہ پام شگر کیا ہے اس میں مٹھاس درہ ہلکی ہوتی ہے مگر بہت اریجنل بہت اچھی ہوتی ہے یہ اورگینک ہے اور یہ میں نے اس میں ڈالی ہے ہاف کپ بس اس کا بڑا اچھا آلو بخارے کا یا پام کا جو اپنا فلیور ہے اپنی جو اس میں ساورنس ہے سویٹنس ہے اور اس کا جو اپنا کلر ہے بس وہی ہے ہاف کپ آلمنڈ جب میں نے اس کو پکا لیا تقریباً فیفٹین ٹوینٹی منٹس اس کو پکانا ہے اتنا کہ اس میں تھوڑی سی تھکنس آجائے جو اس کا فائبر ہے پرام کا وہی اس کی تھکنس ہے سب آلمنڈ اس میں ڈال کے پھر اس کو تھوڑا سا اور پکانا ہے تاکہ جو ہم نے آلمنڈ سوک کی ہیں پانی میں اس کا بھی اس میں تھوڑا سا کیونکہ یہ اس میں کوئی پرزرویٹیونیس نہیں ہے اور کوئی آرٹیفیشل کلر نہیں ہے اس لیے اسے پکا کے اور پھر اسے مانترن سو استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی یہ تھوڑی سی تھک نہیں ہوئی ہے اسے ابھی اور پکانا ہے اس کا کلر دیکھیں بہت خوبصورت کلر ہے بلکل اریجنل کوئی آرٹیفیشل کلر نہیں ہے اس میں بس اس کو تھوڑا سا پکا کے اس کا اندر کا موسچر ریڈیوز کرنا ہے اچھا شگر کی جگہ پہ ہم نے پام شگر میں نے استعمال کی ہے اور اس میں جنجر جوز اسی طرح سے میں نے جنجر کے چھوٹے پیسیز کیے اور ون انچ جنجر لے کے اس کے چھوٹے سے پیس کر کے اور کرشر میں ڈال کے اس طرح سے اس کو کرش کے تو اس میں سے ایک جوز سا نکلا اور بار ایک بار ایک بلکل سلائٹلی کچھ جنجر بھی چلی گئی ون اور ٹو پنچ سالٹ سے سویٹنس میں اگر تھوڑا سا سویٹ چیز ہے تو اس میں ہلکا سا سالٹ ڈالنے سے بیلنس ہو جاتا ہے تو سویٹ ساور سالٹی فریش بہت اچھی پلام چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں اور اسے جار میں رکھیں مزے سے انجوئی کریں مجھے تو بہت ہی پسند ہے سبح ناشتے میں پراتھے سے سلائس پہ لگا کے اور اس میں بادام بھی علمن ڈالے ہیں اس لئے اور بھی اچھی ہے یہ تو یہ ایک I really like it like the color and taste and اس کی جو ایک سویٹ and sourness ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ میں نے کچھ پریزنٹ دینے کے لئے ہوم میں چٹنی بنائی ہے it's good for the present gift idea تو یہ ہوم میں چٹنی بنا کے تیار ہو گئی خود enjoy کریں friend and family کو دیں بہت اچھا لگتا ہے ہوم میں چیزیں بنانا اور دینا so keep watching more video and subscribe my channel اور اچھے اچھے ویڈیو دیکھتے جائیے اور اپنے family اور friends کے ساتھ share کریں mango کی چٹنی بنائی اس کی ویڈیو دیکھئے plom کی ویڈیو دیکھئے thank you